ایک ایکٹرس لڑکی نے لاسٹ ایر انٹرویو میں کہا ایو آرائیوڈ تو میں نے اس کی جرنی اوبزر کرنی شروع کی کہ یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ ایو آرائیوڈ آپ جانتے ہیں آپ یہ سٹیٹمنٹ کب دے سکتے ہیں جب فلم میکرز آپ کے لیے آپ کو سوچ کر رول لکھنا شروع کریں سکرپ لکھنا شروع کریں there's a difference between directors and filmmakers directors جو ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو کمبائنڈ کر کے ایک creative create کرتے ہیں اور فلم میکر جو ہے وہ خود ہر department میں instruction دیتے ہوئے اپنی creativity ڈالتے ہوئے ہر department کو design کرتا اس کو فلم میکر کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی problem actors کو کام نہیں ملنے کی یا نظر میں نہیں آنے کی سب سے بڑی problem کیا ہے personality نہیں ہے personality grooming نہیں ہے بالکل نہ تو آواز میں دم ہے آواز میں sound میں body نہیں ہے نہ ہی آپ کی ایسی personality کے دیکھ کے لگے کہ ہاں یہ آیا آپ کے اندر میں اس کی بات نہیں کروں کہ آپ کو gym جانا اور آپ کو body builder بن جانا یا آپ کو six packs بنانے ایک cinematic presence ہوتا ہے ایک cinematic personality ہوتی ہے اس cinematic personality کی تقریباً سبھی میں بہت کمی ہے میں بار بار بولتا ہوں کہ اپنا آپ کو groom کرو exercise کرو shoulder brought کرو arms بناؤ legs thighs bumps جب یہ ساری ایک body create ہوتی ہے نا تب پردے پہ camera اور audience دونوں آپ کو بہت like کرے گی آپ کا presence improve ہو جائے گا مان لیجئے کہ چار پانچ actor ہیں ایک scene میں آپ پر اگر نظر نہیں پڑی ہے تب definitely کچھ نہ کچھ آپ کی personality اور آپ کی acting میں کمی ہے میں ہمیشہ word use کرتا ہوں effective acting acting کرنی ہے تو effective acting کرنی ہے زبان پر control sound میں ایک body ہونی چاہیے نہ کی پتلی آواز پیٹ سے بولیے گلے سے نہیں اور دل سے acting کیجئے دماغ سے نہیں آپ جتنے کم احساس کے ساتھ acting کریں گے اتنی آپ کی acting کم emotion والی ہوگی آپ کی personality اٹھ کے اُبھر کے پردہ پھاڑ کے سامنے درشکوں تک نہیں آئے گی فلم میں اگر 70 سے 80 scene ہوتے ہیں تو اس میں قریب 20 scene ایسے ہوتے ہیں جس میں کہانی ہوتی جس میں emotion ہوتا ہے ان 20 scenes کو آپ کو بہت effective طریقے سے design کرنا ہے بہت بڑیہ طریقے سے graph کرنا ہے دو لائن ایسے دو لائن ایسے دو لائن ایسے بولنا ہے آپ اگر flat سارے dialogue کو flat بس rush through کر رہے ہیں اس کو effective acting نہیں کہتے ہیں وہ television کی problem ہے جس کو جہاں پہ چھاپنا پڑتا ہے جلدی جلدی بولو close up میڈیا میں مگر آپ تب یہ statement دے سکتے ہیں i have arrived جب film makers film makers آپ کے لئے لکھنا شروع کرے آپ کو سوچ کر کہانی بنانا شروع کرے اور آپ ان کے main central character ہوں آپ ان کے muse ہوں تو آپ کو وہ حاصل کرنا ہے کیسے cinematic presence بڑھا کے ہم لوگ بہت جلے طریقے سے رہتے ہیں کچھ بھی کپڑے پہنے کچھ بھی combination پہلے پہنے باہر نکل گئے کہیں بھی کچھ بھی photo lily ڈال دیا نہ آواز میں دم ہمارے نہ بولنے کے style میں communication 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 اس کے لئے weak ہونے کا reason کیا ہے ایک ہم پڑھتے لکھتے نہیں ہیں school college کے بعد سے ہم نے لکھنا اور بولنا پڑھنا بند کر دیا دوسرا ہمارے پاس information نہیں ہے knowledge نہیں ہے ہم بہت کم بہت weak knowledge لے کے communicate کرتے ہیں جس کے بس کم knowledge ہوتا ہے نا وہ confident نہیں ہوتا hesitant بولتا ہے sorry میرا آج گلق حراب ہے اس کے لئے میں flow میں نہیں بول پا رہا ہوں مگر یہ important بات communicate کرنا چاہتا تھا میں ایکٹرز کے ساتھ کہ اپنا cinematic presence بڑھائیے اپنی body پر کام کیجئے اپنا presence feel کرائیے camera آپ کو بہت پیار کرے گا دیکھیں acting ہمیشہ eyes اور voice سے ہوتی ہے آپ کو یہ دو باتوں کا بہت دھیان رکھنا communication skill زبان پر control information is power information gather کیجئے knowledge gather کیجئے اور پھر آپ دیکھیں آپ کی body میں کیا ecstatic energy آئے گی کیا aura آئے گا کیا presence improve ہوگا آپ کا پیٹ سے بولنا ہے گلے سے نہیں بولنا ہے اور جس دن film makers آپ کو بولانے لگ جائیں regular directors نہیں regular directors جو ہوتے وہ proposal maker ہوتے ہیں film maker جو ہوتے وہ passionate ایک کہانی narrate کرنا چاہتا ہے اس کے imagination میں جب آپ آنے لگ جائیں تب آپ یہ statement دے سکتے ہیں کہ I have arrived تو to arrive you have to work on yourself to arrive to exist to be seen آپ کو اپنے اندر ایک cinematic personality develop کرنی ہے جو جھلا پن ہٹانا ہے ایک جس کو بولتے ہیں macho یا heroism آپ کی aura میں نظر آنا چاہیے کہ ہاں یہ شری دیوی یہ ماغر دیکشت یہ امیتاب بچن یہ انیل کپور یہ مٹھن چکرپورتی دیکھئے ان سب میں کچھ نہ کچھ خاص بات تھی اس کے لیے وہ central character انہیں hero بنے آپ کیا کر رہے ہیں ایک character artist کی زندگی جی رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے چھوٹے موٹے رول مل گئے یا آپ کو ایک چھوٹا موٹا ویب سریز مل گیا یہ فلم مل گئی تو آپ کو لگ رہا ہو گیا نہیں آپ کو لگاتار اپنے اوپر کام کرنا ہے اور جیسے میری گروہ سجاد حسین جی بولتے تھے کہ کلا جو ہے وہ جھکت ودیا ہے جھک مارنی پڑتی ہے جھک مارنی پڑتی ہے مطلب روز اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے جیسے ہم روز روز کھانا کھاتے ہیں روز نہاتے ہیں روز کپڑے چینج کرتے ہیں ویسے ہی روز ایک نیا تھوٹ ڈالیے پاسنالیٹی پہ کام کیجئے اور تھوڑا نظر آئیے دیکھ کے آپ کو لگے کہ ہاں یار ہے چامنگ بندہ ہے چامنگ بندی ہے تو آج سے شروع ہو جائیے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کی ایہو ارائیوڈ بولنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو گروہ کرنا ہے سینیمیٹک پریزنس بڑھانا ہے اپنی آواز یعنی پیٹ سے بولنا ہے اور نالج بڑھانا ہے اور پھر دیکھئے you will be arrived